ڈیر سٹوڈنٹس آج ہم نیا چپٹرل سٹارٹ کریں گے جس کا نام ہے ویوز سب سے پہلے ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ ویوز ہیں کیا تو یعنی ویوز ایک ایسا طریقہ کار ہے جس میں ہم انرجی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرتے ہیں میٹر کو ٹرانسفر کیے بغیر یاد رکھے گا کہ انرجی ٹرانسفر کرنے کے دو طریقے ہیں ایک ویوز ہے جس میں صرف انرجی ٹرانسفر ہوتی ہے اور مومنٹم ٹرانسفر ہوتا ہے پٹ میٹر ٹرانسفر نہیں ہوتا اور دوسرا جو ہے وہ ہے سرو میٹر جس میں انرجی بھی ٹرانسفر ہوتی ہے اور میٹر انرجی کو لے کے ٹرانسفر جا رہا ہوتا ہے فار ایزمپل جیسے ہی آپ ایک ڈک دیکھ سکتے ہیں جو کہ ویوٹر ویوز کے اوپر اپ ونڈ ڈاؤن موو کر رہی ہے اس ڈک کی موومنٹ اگزیکلی ویسے ہی ہے جیسے وارٹر مالیکیولز کی موومنٹ ہے اور انرجی اس ایزمپل میں لیفٹ ٹو رائٹ ٹرانسفر ہو رہی ہے جبکہ جو پارٹیکلز ہیں وارٹر کے اوڈک ہے یہ ویوز کے ساتھ ڈسپلیس نہیں ہو رہی بلکہ اس کے پرپینڈکلر ڈائریکشن میں جسٹ اپ ڈ ڈاؤن اپنی موشن کو کانٹینیو کر رہی ہے جبکہ اس ایزمپل میں جب ہم بولٹ کو فائر کرتے ہیں تو بولٹ جو کہ میٹر ہے وہ انرجی کو خود بولٹ سے گن سے ڈسٹینیشن تک لے کے جا رہی ہے تو بولٹ کے کیس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انرجی ٹرانسفر ہو رہی ہے بڑھ ساتھ میٹر بھی ٹرانسفر ہو رہا ہے لیکن جبکہ اوپر والے کیس میں آپ دیکھ رہے ہو صرف انرجی ٹرانسفر ہو رہی ہے میٹر ٹرانسفر نہیں ہو رہا اگر ہم میڈیم کے لحاظ سے دیکھیں تو ویز کی دو ٹائپس ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں میکینیکل ویز اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں الیکٹر مگنیٹک ویز تو ایسی ویز جن میں انرجی ٹرانسفر کرنے یا ایسی ویز جن کو ٹرائول کرنے کے لیے میڈیم کی ضرورت ہو ان کو ہم میکینیکل ویز کہتے ہیں اور جیسا کہ یہ ٹرینگ میں ویز ہیں اس کے علاوہ ساؤن ویز آ جاتی ہیں یا واٹر ویز تو ساؤن ویز جو ہوتی ہیں یہ میڈیم کے بغیر ٹرائول نہیں کرتی یہی وجہ ہے کہ سن میں جو فیوزن رییکشن کے نتیجے میں دھماکے ہوتے ہیں ان کی ساؤن ہم تک نہیں پہنچ پاتی کیونکہ سن اور آرس کے درمیان کوئی میڈیم نہیں ہے ویکیوم ہے دوسری یہ الیکٹرومیگنیٹک ویز ایسی ویز جن کو ٹرائول کرنے کے لیے میڈیم کی ضرورت نہیں ہوتی ان کو ہم الیکٹرومیگنیٹک ویز کہتے ہیں مثال کے طور پر سن سے ساؤن تو ہم تک نہیں پہنچ سکتی لیکن سن سے لائٹ اور ہیٹ ہم تک پہنچ جاتی ہے لہٰذا لائٹ اور ہیٹ ایسی ویز ہیں جن کو ٹرائول کرنے کے لیے کسی میڈیم کی ضرورت نہیں ہوتی الیکٹرومیگنیٹک ویز کو ہم ساتھ کیٹیگریز میں electromagnetic waves کو ہم ساتھ categories میں classify کر سکتے ہیں اور وہ categories کون کون سی ہیں ان میں آ جاتا ہے radio waves microwave infrared waves visible light ultraviolet rays x rays اور gamma rays pulse اگر ہم کسی میڈیم میں ایک single disturbance create کر دیں جیسے اگر آپ string کو پکڑ کے ایک دفعہ plug کریں اور چھوڑ دیں اور ایک بہم create ہوگا جو آگے کی طرف میں move کرے گا ایسی wave کو ہم pulse کہتے ہیں a single disturbance in a medium is called pulse اور دوسرا periodic waves کیا ہوتی ہیں اگر ہم continuously string کو up and down vibrate کریں تو اسے مسلسل periodically waves create ہوں گی جو آگے کی طرف propagate کریں گی تو اسے انہیں ہم periodic waves کہتے ہیں continuous regular rhythmic disturbance in a medium are called periodic waves for example کی ایک string کو اگر آپ continuously up and down vibrate کرتے ہیں fix time کے بعد تو اسے periodic waves produce ہوتی ہیں types of waves with respect to energy transfer تو energy transfer کے لئے سے دو طرح کی classification ہم کر سکتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں progressive waves اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں stationary waves progressive waves کیا ہوتی ہیں کہ اگر آپ کے پاس bounded medium نہ ہو vast medium ہو تو اس میں اگر ہم waves produce کرتے ہیں تو وہ energy کو source away move کر کے transfer کرتے ہیں یعنی کہ the waves we transfer energy by moving away from the source of disturbance is called progressive waves اب جیسے کہ اب یہ waves ہیں اور string دوسرے end سے bound نہ ہو تو اب اگر ہم کیا کرتے ہیں کہ string کو vibrate کرتے ہیں تو جو source ہے اس سے waves away energy کو transfer کر رہی ہیں تو یہ progressive waves ہوں گی لیکن اگر bounded medium ہو مطلب ایک سائٹ سے string کو آپ بان دو کسی string کے ساتھ اور اب ایک سائٹ سے vibrate کرو تو اب کیا ہوگا اب جو waves ہوں گی وہ ایک wave right کی طرف travel کرے گی دوسری reflect back ہوگی اور اسے stationary waves بنے گی جن کو ہم لیٹر ڈسکس کریں گے types of progressive اور traveling waves اچھا ابھی ہم صرف progressive waves کی بات کریں گے تو progressive waves کی دو طرح کی types ہو سکتی ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں transverse waves اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں longitudinal یا compressional waves تو transverse waves ایسی waves ہوتی ہیں جس میں جو particles ہوتے ہیں وہ vibrate کرتے ہیں perpendicular to the direction of propagation جیسے کہ پہلی figure میں دیکھ رہے ہیں آپ لوگ اور دوسرے case longitudinal waves ایسی waves ہوتی ہیں جس میں جو particles of the medium ہوتے ہیں وہ vibrate کرتے ہیں along the direction of propagation of waves تو سکتے ہیں ڈھی اور on a water surface in a pond etc اور جیسے کہ اس کیس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو صورت جو ہے وہ وائی ریڈ کلر کا یہ وائی بریٹ کر رہا اپ این ڈ ڈاون جبکہ جو ویب ہے وہ left to right پروپاگیٹ کر رہی ہے تو لہذا ڈائریکشن آف وائی بریشن اور ڈائریکشن آف پروپاگیشن میں اگر آپ اینگل دیکھیں تو وہ نائنٹی ڈگری کا ہے تو ایسی ویز جس میں ڈائریکشن آف پروپاگیشن آف وائی بریشن ہوں ایک دوسرے پیپر پینڈی کلر ہوں ان کو ہم ٹرانسفرز ویز کہتے ہیں اچھا ٹرانسفرز ویز میں کچھ ڈائریکشن آپ کو یاد رکھنے چاہیے کہ ٹرانسفرز ویز کا وہ پورشن جو اباؤوز دمین پوزیشن ہوتا ہے اسے ہم کرسٹ کہتے ہیں اور وہ پورشن جو بیلوہ دمین پوزیشن ہوتا ہے اسے ہم ٹراث کہتے ہیں اور ویولیند دو کنزیکٹیف کرسٹ یا دو کنزیکٹیف کرسٹ کے درمین جو دسٹس ہوتا ہے اس کو ہم ویولیند کہتے ہیں مثال کے طور پر اس ویولیند میں یہ جو پورشن ہے یہ آپ کا کرسٹ ہے یہ جو پورشن ہے یہ آپ کا ٹراث ہے اور یہ دو کنزیکٹیف کرسٹ کے درمین یا دو کنزیکٹیف کرسٹ کے درمین جو فاصلہ ہے اس کو ہم ویولیند یا لیمٹا کہتے ہیں نونگی چوڈنل ویرز کیا ہوتی ہیں کہ ایسی ویس جس میں پارٹیکل جو ہوتے ہیں وہ پیرلل ٹو دیریکشن آف پروپکیشن آف بھی اس اگزیمپل میں اگر آپ دیکھیں تو دیریکشن آف وائیبریشن پارٹیکلز کی آلونگ دیریکشن آف پروپکیشن ہے یعنی دونوں میں اینگل زیرو یا وانیٹی ہے تو ایسی ویس کو ہم کہتے ہیں لانگی چونل ویس کی اگزیمپل میں آجاتی ہیں ساؤن ویس سپرنگ ویس پوشت اور پولد لانگی چونل ویس کی دیکھ لیتے ہیں اب آپ کو لانگی چونل ویس کی میں کچھ ٹرمز ہیں جن کو دیفنیشن آپ کو آنی چاہیے مثال کے طور پر سب سے پہلے کمپریشن تو کمپریشن کیا ہوتا ہے یہ جو پورشن آف لانگی چونل ویس جس میں پارٹیکلز قریب قریب ہوتے ہیں ٹھیک ہے کہ دہ ہائی پریشن ریجن آف لانگی چونل ویب ویر دہ پارٹیکلز آف میڈیم آر کلوز تو ایچ ایدر آر کارٹ کمپریشن اور اسی طرح یہ آگے اگر آپ دیکھیں تو وہ پورشن جو اس میں لو پریشن ریجن ہوتا ہے جس میں پارٹیکلز ایک دوسرے سے دور دور ہوتے ہیں اس کو ہم ریئر فیکشن کہتے ہیں اور دو کنزیکٹیب کمپریشن یا دو کنزیکٹیب ریئر فیکشن کے درمان جو فاصلہ ہوتا ہے وہ ریئر فیکشن ہوتا ہے سوری وہ ویب لیند ہوتا ہے ٹائم پیریڈ ویب کا کیا ہوتا ہے اچھا ٹائم پیریڈ کیا ہوتا ہے وہ ٹائم جس میں ویب اپنا ایک سائیکل کمپلیٹ کرے ٹھیک ہے مطلب تہ در ٹائم ٹیکن بائی ویب تو کمپلیٹ وان سائیکل یہ ریجن اس کو ہم کیا کہتے ہیں ٹائم پیریڈ کہتے ہیں یا ہم کہتے ہیں وہ ٹائم جس کے بعد ویب خود کو ریپیٹ کرتی ہے ٹائم ٹیکن بائی ویب تو ریپیٹ اڈسل کہ مطلب ایک سائیکل ویب کو کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد اسی طرح کا نیک سائیکل سٹارٹ ہو جائے گا تو اس کو ہم کیا کہیں گے اس ٹائم کو جس کے بعد ویب خود کو ریپیٹ کرے گے اس کو ہم ٹائم پیریڈ کہیں گے اور ٹائم پیریڈ کو ہم فائنڈ کر سکتے ہیں time of waves over number of waves for example اگر میں کہتا ہوں کہ ایک پوائنٹ سے دس waves جو ہیں وہ بھی سیکنڈ میں گزرتی ہیں تو آپ time period بتاؤ تو آپ جو time ہے یعنی 20 second کو اس کو number of waves یعنی 10 پہ divide کر دیں گے تو یہ 2 second آ جائے گا what is time period of the wave اب suppose اگر اس طرح آپ کو ایک wave دی جائے اور آپ سے پوچھے جائے اس کا time period دیکھیں تو آپ نے suppose x ایکس پہ ہمارے پاس time ہے اور y ایکس پہ ہمارے پاس displacement ہے تو اب time period فائنٹ کرنے کے ہم دیکھیں گے ایک سائیکل کو تو اگر آپ دیکھیں تو ایک سائیکل کو complete ہونے میں 4 second لگ رہے ہیں لہٰذا جو time period ہوگا وہ کتنا ہوگا 4 second ہوگا frequency جب frequency number of cycles per second ہوتی ہے یا ایسی protocol of time period تو frequency 1 over t ہوتی ہے number of waves over time تو جیسے میں نے پہلے example دی تھی کہ اگر کسی پوائنٹ سے 10 waves 20 second میں گزرتی ہیں تو اب اگر آپ نے frequency find کرنی ہے تو آپ 10 کو 20 پہ divide کروگے تو frequency 1 over 2 hertz یا 0.5 hertz آ جائے گی what is the frequency اب جیسے یہ ایک wave اور آپ سے پوچھا جائے اس کی frequency نکال تو سب سے پہلے آپ time period نکال ہوگے آپ کو clearly نظر آ رہا ہے کہ اس کا جو time period ہے یہ ایک سائیکل اس کا complete ہو رہا ہے تو اس کا جو time period ہے وہ کتنا ہو جائے گا 8 second تو لہذا frequency کیا ہو جائے گی 1 over 8 یعنی کہ 0.125 hertz wavelength اچھا wavelength کو ہم نے transverse wave میں ایسے define کیا تھا the distance between two consecutive crusts اور truss اور longitudinal wave میں ہم نے define کیا تھا کہ the distance between two consecutive compressions اور rarefactions لیکن ہم wavelength کو ایسے بھی define کر سکتے ہیں کہ اگر آپ ان دونوں ڈائیگرامز کو دیکھو تو دو consecutive crusts کے درمیان جو فاصلہ ہے یہ wavelength ہے لیکن دو consecutive crusts کے درمیان جو time لگتا ہے یہ آپ کا time period ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو ایسے بھی define کر سکتے ہیں wavelength کو کہ ایک time period میں جتنا wave فاصلہ تہہ کرتی ہے وہ time period ہوتا ہے sorry جتنا فاصلہ تہہ کرتی ہے وہ wavelength ہوتی ہے یعنی the wavelength of a wave can also be defined as the distance traveled by a wave in one time period ٹھیک ہے تو ایک time period میں جتنا wave فاصلہ تہہ کرے گی وہ wavelength ہوگی یا ایک wavelength جتنا فاصلہ wave جتنے time میں travel کرے گی وہ time period ہوگا اس کو ہم lambda سے denote کرتے ہیں note the distance between two consecutive crusts اور drop is lambda and time between them is t یا time period wave speed جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو speed ہوتی ہے وہ distance by unit time ہوتا ہے یعنی کہ distance s traveled by wave in time t moving lost to v is given by v is equal to distance جو ہوتا ہے s is equal to vt اور v جو ہوتا ہے وہ جگہ s اور t یعنی distance جو wave travel کرتی ہے اور جتنے time میں travel کرتی ہے distance کون time پہ divide کرتی ہیں تو wave کی speed آ جاتی ہے اب اگر ہمیں یہ بات پتا ہے کہ distance اگر wavelength کے برابر ہو تو time جو time period کے برابر ہوگا یعنی کہ s اگر lambda کی equal ہو جائے تو جو t ہوگا وہ ہمارا time period یا capital t کی equal ہو جائے گا تو v is equal ہو جائے گا lambda over t اور one over t f ہوتا ہے تو لہٰذا v is equal to f lambda یہ وہ equation ہے جس سے ہم wave کی speed find کر سکتے ہیں تو so wave کی speed find کرنے کے لئے آپ کو دو فارمولے آنے چاہیے take v is equal to s over t اور دوسرا v is equal to f lambda یا v is equal to lambda over t note یاد رکھے گا کہ transfers اور longitudinal دونوں type کی waves کو ہم solid میں produce کر سکتے ہیں یعنی longitudinal waves بھی solid میں liquid میں solid میں propagate کر سکتے ہیں اور transfers بھی لیکن جو transfers waves ہیں وہ fluid یعنی liquid اور gases میں die out ہو جاتی ہیں inflow driver transfers wave die out very quickly and usually cannot be produced at all یہی وجہ ہے کہ water کے اندر communication کے لئے ہم کوئی transfers travel نہیں کر سکتے ہیں ultrasonic ultrasonic کیا ہوتا ہے جی ultrasonic ultrasonic ایسی sound کو کہتے ہیں جن کی frequency 20 kilohertz 20,000 hertz سے زیادہ ہو پھر infrasonic کیا ہوتا ہے ایسی sound جن کی frequency 20 hertz سے کام ہو اب ultrasonic اور infrasonic یہ دونوں in audible ہوتے ہیں اور human ان کو سن نہیں سکتے ہمیں ان دونوں کے درمیان جو frequency کی آواز ہوتی ہے 20 hertz سے greater اور 20 kilohertz سے less صرف اس کو سن سکتے ہیں جسے ہم audible sound کہتے ہیں اچھا سپرسونک کیا ہوتا ہے سپرسونک جو ہے سپیڈ سپرسونک جو term ہے اس کا تعلق سپیڈ کے ساتھ ہے وہ سپیڈ جو سپیڈ آف ساونڈ سے گریٹر ہو اگر کوئی object یعنی کہ سپیڈ آف ساونڈ سے زیادہ سپیڈ سے move کرو تو ہم کہتے ہیں یہ سپرسونک سپیڈ ہے اچھا یہاں پہ ایک چیز یاد رکھے گا کہ سبسونک سپیڈ وہ ہوتی ہے جو سپیڈ آف ساونڈ سے کام ہو ٹھیک ہے اور ٹرانسونک وہ ہوتی ہے جو سپیڈ آف ساونڈ کے برابر ہو اور سپرسونک وہ ہوتی ہے جو سپیڈ آف ساونڈ سے گریٹر ہو پھر ہائپرسونک ہوتی ہے جو سپیڈ آف ساونڈ کے 5 ٹائم سے زیادہ ہو اور یہ جو مارک نمبر ہوتا ہے یہ اگر ہم کیا کریں کہ آبجٹ کی سپیڈ کو ڈیوائیڈ کر دیں سپیڈ آف ساونڈ کے ساتھ تو اس ریشو کو ہم کیا کہتے ہیں مارک نمبر شاک ویز کیا ہوتی ہیں کہ بین این ایرو پلین اور بولیٹ اور این ای ایب جیٹ موسیت سپرسونک سپیڈ کہ ایس ایز ڈا ہائی پریشر سونڈ is کرییٹیڈ ایے ایر ایڈ طیب آف ایرو پلین وچیس کال شاک ویز بسیکلی ہائی پریشر ساؤنڈ ویز کو ہم شاک ویز کہتے ہیں اور جب بھی جہاز کیا سپیڈ آف ساونڈ سے یا اس سے زیادہ سپیڈ سے موو کرتا ہے تو شاک ویز بڈیوز ہوتی ہیں اور جب کوئی بھی آبجٹ سپرسونک سپیڈ یا اس سے زیادہ سپیڈ سے اوڑتا ہے یا موو کرتا ہے تو ایک لارج سانڈ پروڈیوز ہوتی ہے جس کو ہم سانک بوم کہتے ہیں ایرکرافٹ اور ایرکرافٹ اور ایرکرافٹ اور ایرکرافٹ ٹرائبلنگ ایپل ٹو اور فاسٹر دن سپیڈ آتا ہوں کہ جب بھی کوئی اوڈیٹ سپیڈ آتا ہوں یا فس سے زیادہ سپیڈ سے موو کرتا ہے تو ایک نونچی آواز آتی ہے جسے ہم سانک بوم کہتے ہیں تینکیو وری مچ